دیکھیں جہاں تک آپ نے گوادر دھرنے کی بات کی حکومت بلوچستان کے نمائندگان ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے جو مولانا عدیت و رحمان سے بارہ مطالبات پیش کیے تھے جس میں چار اہم تھے اور اس حوالے سے میں نے پریس کانفرنس بھی کی اس میں ایک تو بارڈر منیجمنٹ اور دوسرا جو ہے ٹرالنگ تیسرا چیک پوسٹ اور چوتا جو ہے وہاں گوادر کے شراب خانے جو تھے ان کی بندش اور کوسٹ گارڈ نے کچھ بوٹس اور گاڑیاں پکڑی ہوئی تھی ان کی جو ہے رہائی تو اس پہ کافی پیش ربط ہوئی ہے میں خود مولانا صاحب کی خدمت میں آذر ہوا تھا اور انہوں نے خود اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ٹرالنگ میں بڑی حد تک کمی آئی ہے اور جو بارڈر ٹریڈ ہے اس میں بھی جو اچھی خاصا جو ہے بہتری آئی ہے چونکہ بارڈر منیجمنٹ کے ایشیوز ہیں تو مولانا کی خدمت میں انہوں نے گزارش کیا کہ آپ ہمیں ایک ہفتے کا محلت دیں تو اس کو ہم مزید بہتر کریں گے جو پرانا ایک ٹوکن سسٹم چل رہا تھا اس کو تو انہوں نے ختم کر دیا اور دس کروسنگ پوائنٹس ایران کے ساتھ جو ہیں ہمارے ابھی ہیں ان میں بھی اصولی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ان میں اضافہ کیا جائے گا کوئی تین کمیٹیاں بنائی جائیں گی ایک اپکس کمیٹی جو کوئیٹا میں بیٹھ کے جو بارڈر منیجمنٹ کے ایشیوز ہیں ان کو دیکھے گی ذریعی سطح پر بھی کمیٹی ہوگی اور ایک ریڈرسل کمیٹی ہوگی جس کو بھی کوئی کمپلین ہوگا وہ اس کمیٹی کے پاس جائے گا اور اس کمپلین کو دیکھے گا فلحال گفت شنید جاری ہے اور مولانا صاحب پھر بھی ہم ان کے خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے لوگ گفت شنید کرتے ہیں اور مسائل حل کر لیتے ہیں اور الحمدللہ جیسے ہی حکومت بنی سی ایم صاحب نے اپنی جو پولیسی ڈیسیجن تھی اس میں یہ کہا تھا کہ جو بارڈر ٹریڈ ہے اس میں کافی آسانیاں کی جائیں گی اور وہ تقریباً ہو چکی ہیں لوگوں کے روزگار کو پروٹیکٹ کرنا صوبہ حکومت کی جو ہے آولین ترجی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ کرتے رہیں گے دیکھیں ریکوڈیکٹ پہ قراردہ تو آئی ہے لیکن اے سچ کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے